ویڈیو بنا بس بڑھنی بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہاں راجہ مسعود صادق آپ دیکھ رہے ہیں مسعود چائے وارا آج ہمارے پاس سوابی سے ایک میمان آئے ہیں سائیکل پارک ان کا سفر لاہور کا ہے تو ان سے گفشہ بھی کرتے ہیں پاکستانی فلائگ میرے پیچھے ہے ان کی سائیکل میرے پیچھے ہے اس کا بھی آپ کو وزٹ کراتا ہوں انشاءاللہ ان سے گفشہ لگاتے ہیں کہ ان کی مصرفیات کیا ہیں کیا سسٹم ہے تو اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو لائک شیئر ضرور کیجئے گا اگر اس کو جتنا شیئر کر سکیں یہ ان کی اوصلہ فضائی ہوگی تو ابھی ہم ان سے ملاقات کرتے ہیں اور آپ کی بھی کراتے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں پھر ان سے ملتے ہیں جناب ان کی سائیکل ہے ماشاءاللہ یہ پورا ان کے پاس سسٹم ہے بائیک ویڈا ہے ٹھیک ہے تو یہ ماشاءاللہ دیکھ لیں کہ پیچھے ہمارا پاکستانی فلائگ جو پاکستان کے کسی کونے سے بھی ہے تو یہ اس کی جان ہے ماشاءاللہ جی تو پورا سسٹم ہے یہ ان کی بوٹل ویڈا ساتھ لگی ہوئی ہے تو یہ سسٹم ہے سارا اینک ویڈا باقی ان کا جو گیجٹ ہیں ٹولز ویڈا ہوتے ہیں ساتھ یہ انہوں نے رکھے ہوئے ہیں تو ابھی ان سے بات کرتے ہیں بسم اللہ سر جی پہلے اپنا نام بتائیں اسلام علیکم میرا نام حاجی خان پروش پیس سائیکلسٹ اور پیس انبیسٹر آف پاکستان پرام سواب زندہ بات سر جی یہ سیکلنگ آپ کو کرتے ہوئے کتنا ٹائم ہو گیا ہے میں نے دوہزار پندرہ سے آغاز کیا تھا ٹیک اور اس وقت تو میرا محشن تھا کہ میں حاج کی دے جاؤں گا ٹیک لیکن دوہزار سولہ کے بعد پھر میرا ایک واقع سے ایک قدن میری کی ڈیت ہو گئی باچہ خان انبیسٹی میں تو اس کی وجہ سے میں نے پھر پیس کا ایک سپر شروع کیا اور سائیکل کو میں نے پیس پروموشن کے لیے استعمال کیا جو ابھی تک جاری ہے اور اس سال میرے انشاءاللہ اس سائیکل پہ حج کا ارادہ ہے ماشاءاللہ اور اس دوران میں جو پنچے سر سالکار سا محیط ہوتا اس میں میں تقریباً بیس ہزار سے زیادہ کا سپر پاکستان کے مختلف علاقوں میں کشمیر سمیت کوئی جگہ نہیں چھوڑی وہ مکمل کیا اور ساتھ ہی میری خوشنصیبی کہ میں وہ انسان ہوں جس نے سائیکل پر تمام نشان حیدر شہدہ کے مزارات یادگاروں پہ حاضری دی اور ایک تاریخی ٹور یہ میری زندگی کے ایک زبردست حاصل ہے زندہ با تو اس کے علاوہ آپ جوب بہرہ بھی کوئی کرتے رہتے ہیں یا کی ہے شعبے سے میرا تعلق تھا این ٹی سی سے ٹھیک اور وہاں سے پھر میں نے آج سے دو تین سال پہلے ریٹائرمنٹ لے دی کیونکہ میں اپنے جاب کے ساتھ یہ جو کام تھا جو میرا ٹوریزم سے بتارک تھا وہ نہیں کر سکتا تھا ٹیک تو پھر میں نے وہاں سے ریٹائرمنٹ لے دی اور اب میں پیس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں کشمیر میں ٹوریزم پروموشن کے لیے بھی کابی سارا کام کر چکا ہوں اور میری خواہش ہے کہ پاکستان کا ایک پیسپل ایمیج دنیا میں جائے اور لوگوں کو پتہ چلے اور وہ یہاں پہ آئے ہمارے تاریخی ورسوں کو دے کے ہمارے آنیو مدد میں وہ بھی کئی جگہیں ہیں جو وزٹ کرنے کے حوالے سے قابل عدید ہیں تو وہ آئے اور ہمارے ملک کو ایک آنمی بھی جرنیٹ یعنی کہ آپ پاکستان کا اور خاص طور امت مسلمہ کا ایک پوزیٹیو چیرہ مصبت چیرہ دنیا کو دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں جی بلکل بیٹا خواہش ہی یہی ہے کہ جنیا کو پتہ چلے کہ مسلمان دشگرد قوم نہیں ہیں کیونکہ ہمارے اوپر بغیر تحقیق کے ایسے ٹپے لگ گئے کسی نے آکے دیکھا نہیں تھا علاقہ ہم دشگرد نہیں تھے ہم تو خود دشگردی سے متاثر ہو رہے تھے ہمارے ملک میں پیدر پہ دماغے ہو رہے تھے جس میں میں خود میرا خاندان کا ایک پر پروپیسر حامد حسین شہید باچہ خانی انیورسٹی میں جو کہ پی ایج ڈی پروپیسر تھے شہید ہوئے تو میں خود اس لئے نکلا کے لوگوں کو بتاؤ کہ نہیں ہم متاثر ہیں جیسے میں متاثر ہوں میری پوری قوم دشگردی سے متاثر ہے اور الحمدللہ پھر ہماری قوم میں ہماری مسلح واج نے وہ کام کیا کہ جو شاید کوئی اور جگہ نہیں ہو سکتا تھا آپ کے سامنے کشمیر ساری میں کہوں گا کہ پلسطین کا عراق کا جو ابھی تک سٹیبل نہیں ہو سکے لیکن ہم نے الحمدللہ آپ نے ملک کو بھی بچائے آپ نے قوم کو بھی بچائے زندہ بار تو پاکستان کا کراچی سے لے کر خیبر تک کوئی ایسا گاؤں نہیں ہے کوئی ایسا شہر نہیں ہے کہ جس میں ہمارے لوگ چاہے جس بھی زبان سے تعلق رکھتے ہوں مہمان نواز لوگ ہیں تو میرا تو اکثر جانا رہتا ہے لیکن ایسے ایسے لوگوں سے ملا ہوں جس سے زندگی میں میری کبھی ملاقات بھی نہیں ہوئی لیکن جب وہ اس نے خلوق پیش کرتے ہیں تو میں خود ایران ہو جاتا ہوں تو خاص طور پر اس طرح تو ہمارا خیبر پختون خواہ وہ تو مہمان نوازی میں آگے ہے تو اپنے علاقے کے بارے میں بتائیں تھوڑی سی کیا وہاں کا سسٹم ہے ٹوریزم کے بارے میں پہلے تو میں سب سے یہ کہہ جو گیا کہ پورے ملک کے جو لوگ ہیں وہ ایک خوبصورت گردستہ ہے مہمان نوازی کے لئے بھی اور آپ کے ساتھ جو ان کا بیہیوئر ہے اس کے حوالے سے بھی کوئی کن کسی جگہ پہ نہیں ہے صرف تونسی اگر ہمیں کھنی نگر آتی تو وہ وہاں کی اظنم میں سوچیں ان لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ ٹوریزم کے اور ہم ان کو بتاتے نہیں ہیں لیکن جب ان کو پتہ چلتا ہے وہ کابی خاطر مدارت بھی کرتے ہیں اور میں نے پورے ملک میں گھوم گھوم کر ایک خوبصورت گلدستہ اکٹھا کیا جو بائیکل کی صورت میں تھا جو حیکل کی صورت میں تھا جو ٹریکل کی صورت میں تھا جو واقل کی صورت میں تھا تو میں نے تو ایک خوبصورت مکام بنا لیا جو جس علاقہ سے میرا تعلق ہے وہاں پر ٹوریزم کے مطالق لوگوں میں اتنی آگاہی نہیں ہے کیونکہ ہمارے پاس جو صورت اللہ نے دی ہے وہ بہت قریب ہمیں ان کی قدر نہیں ہے لیکن کے لوگ وہاں پہ آتے ہیں کوئٹا کے لوگ وہاں پہ آتے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ ہمارے جو خاص طور پر میرا جو علاقہ ہے سوابی کا علاقہ کہ وہ لوگ بھی ٹوریزم کے لیے آگے چلے ان لوگوں کے ساتھ اپنے روابط بنا دیں تو امید ہے کہ انشاءاللہ بہت جن لوگوں میں آگائی آئے گی جیسے آج گجر خان جیسا یہ چوٹا سا شہر ہے لیکن آپ کے پاس یہاں پر جیٹی جیٹی بائیکر کے صورت بولیں گجر خان بائیکر کی صورت میں آپ کے پاس ایک خوبصورت گلدستہ موجود ہیں اور یہ بھی مجھے پتہ چرا کہ یہاں پر تو یہ لوگ مہمانوں کو پکڑ کے لبردستی رہتے ہیں لیکن یہ ہے کہ آپ کو جانتے تو نہیں لیکن ٹریولنگ جو ہے نا آپ دونوں کا سباب بنا لیکن میں کوئی شخص نہیں ہماری ملاقات کشمیر میں ہوئی تھی اور وہاں پر میرے بیٹے محسن نے مجھے دعوت دی تھی تو میں نے کہا میں آپ کی دعوت قبول نہیں کروں گا تو کیا میں نے لاہور نہیں جانا ہے آپ تو میرا راستہ روئے جائیں گے تو شکر ہے انہوں نے میرا راستہ روکا لیکن اس لئے نہیں کہ میں لاہور نہ جاؤں کہتے ہیں ہمارے پاس آپ نے ٹیرم نہ ہے اصل میں اید مسلمان اید پاکستانی میمان اللہ کی رحمت ہوتا ہے اللہ کا بیجا ہوا بندہ میمان وہ آپ کے مصیبت پرشانیاں اور ساتھ کئی چیزیں لے کے ساتھ جاتا ہے تو یہاں تک جی آجی صاحب کے ساتھ ہمارا بہت دبردست گف شپ رہی تو انشاءاللہ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو لائک شیئر ضرور کیجئے گا اور اس کو شیئر ضرور کیجئے گا تاکہ ان کے اصل آفزائی ہو سکے تو مجھے دیجئے اجازت شکریہ اللہ حافظ جی بہت بہت شکریہ مہربانی